نام ازاد محمد عربی کس کا نام لیا جاتا ہے نام ازاد محمد عربی یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں اس بات کو سب متفق علیہ ہیں کہ جو نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے ہر وقت محمد 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 کیا مطلب یعنی موزد نماز بجر میں ازان دیتا ہے تو یہی کہتا ہے بڑے افتقار کے ساتھ اشہدو انہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے جب شیو کی ازان شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد موزد یہ کہتا ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ جب شیو کی ختم ہوتی ہے تو پریلی کا موزدی ازان دیتا ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ پریلی کی ختم ہوتی ہے تو سوفی کا موزد یہ کہتا ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ سوفی کی ختم ہوتی ہے تو حملی کا کہتا ہے ہمبالی کا موزن آزان ختم کرتا ہے تو شافی کا کہتا ہے جب ہندوستان میں آزان ختم ہوتی ہے تو موزن پاکستان میں کہتا ہے پاکستان میں ختم ہوتی ہے تو ایران میں کہتا ہے اشہدوانا محمد رسول اللہ ایران میں ختم ہوتی ہے تو موزن پاکستان کے ساتھ کہتا ہے ایران میں اشہدوانا محمد رسول اللہ ایران میں ختم ہوتی ہے تو شام میں کہتا ہے موزن اشہدوانا محمد رسول اللہ شام میں ختم ہوتی ہے تو نجیلینڈ میں کہتا ہے موزن اشہدوانا محمد رسول اللہ نجیلینڈ میں ختم ہوتی ہے تو اپریقا میں کہتا ہے موزن اشہدوانا محمد رسول اللہ امریکہ میں ختم ہوتی ہے تو امریکہ میں ختم ہوتی ہے تو عزیز دانی گرامی سیریہ میں کہتا ہے مولزین سیریہ میں ختم ہوتی ہے دانی گرامی افغادستان میں کہتا ہے مولزین کہ اشدوان محمد رسول اللہ یعنی ہم نے کہا دیکھا کہ ہندوستان میں کبھی مولزین کہتا ہے اشدوان محمد رسول اللہ پاکستان میں کہتا ہے اشدوان محمد رسول اللہ یعنی کوئی ہر وقت محمد 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 یعنی ہر وقت موسید محمد کا نام لیتا رہتا ہے زادہ محمد کا قصیدہ پڑھتا رہتا ہے زادہ محمد کی دوسیق کرتا رہتا ہے زادہ محمد کا یعنی حمد کرتا رہتا ہے زادہ محمد کی حمد کرتا رہتا ہے زادہ محمد کی مدھا کرتا رہتا ہے آئیے ہم دروارے محمد میں چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ محمد کس کا نام لیتے ہیں محمد کس کا نام لیتے ہیں محمد کس کا نام لیتے ہیں ہم دربارے محمد میں پہنچے کیا دیکھا محمد ایک کا ہی نام کیلئے رہتے کہہ رہتے ہیں شاہ علی نحموں کا لہمی دموں کا دمی شنوں کا سنویں حربوں کا حربی ہم دربارے محمد میں پہنچے کیا دیکھا محمد صرف ایکی کا نام لے رہتے یا علی انتا ہم کی دنیا والا آخرہ یعنی ہم دربارے محمد میں پہنچے صرف نبی ایکی کا نام لے رہے ہیں گیرے یا علی انتہ ملنی راسل ملت جسل ہم دربارے نبی میں پہنچے صرف محمد ایکی کا نام لے رہے ہیں گیرے یا علی انتہ ملنی بے منزل دن راسل ملت جسل ہم دربارے محمد میں پہنچے محمد صرف ایک کا نام لے رہے ہیں گیرے یا علی انتہ ملنی بے منزل دن کا عبا ہم دربارے محمد میں پہنچے محمد صرف ایک کا نام لے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یا آلی انا مدینہ ترین والی جو باب وہاں اندر بارے محمد میں پہنچے محمد صرف ایک کا نام دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں انہم کمہ آلی والی جو مال ہاں اندر بارے محمد میں پہنچے محمد ایک کا نام دے رہے ہیں الوران امالی والیمال قرآن ابھی دوجھے ہی نہیں کی ابھی چھو بیٹھے لے گئے عزیزاری گرامی چھوڑ لے گا نہیں ہونا چاہیے شرط جس کا دنیا نام لے اسے محمد کہتے ہیں محمد جس کا نام لے اسے علی کہتے ہیں ایک سنبات پڑھو سبتھے آدھے محمد محمد جس کا نام دنیا جس کا نام لے اسے محمد کہتے ہیں محمد جس کا نام لے اسے علی کہتے ہیں یہ حضرت محمد ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی مانا ہے پیغمبر اسلام نے میدانی خم میں چیک چیک کر کہا من کنتو مولا و فازہ علی مولا جس کا میں مولا بچ علی اس کے مولا ہے ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام اس قوم کو ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں میں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا رہتا ہمارا رہبر غیبت میں ہے مگر اپنے چانے والوں کی غیبت میں رہ رہے کر بھی اپنے مریدوں کی اپنے محبوں کی نوچرہ ترینداد اور مونز بندہ رہتا ہے زرہ اور کیجئے گا عزیز آلی گرہ میں کچھ باتیں کچھ معلوزات اور انشاءاللہ آپ کے شبر تردما زرہ اور کیجئے گا یعنی میں اس کے فضائل آپ کی سماتوں کے حوالے کروں گا جو ذات علی خود ہے توجہ چاہتا ہوں ذرا پیداری کا سمت دیجئے گا زیزانی گرہ میں کون ہے علی میرے مولا متقیان کہ انیس رمضان المبالک ضرور لگ چکی میرے مولا بستر علالت پر تشریف فرما ہے لیٹے ہوئے ہیں وقت آخر ہے امام حسن مجتبہ نے حکیم سے پوچھا طبیب سے پوچھا کہ میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں تو امام حسن مجتبہ کو اس طبیب نے اس حکیم نے جواب دیا اے فرزند رسول آپ کے بابا کچھ دن کے مہمان ہیں اس کے بعد رخصت ہو جائیں گے بہتر یہ ہے جتنا ہو سا کہ دون سے اپنے بابا کو سہراب کرو توجہ ذرا اور کیجئے گا امام علیہ السلام کا وقت رخصت ہے امام اپنے چہنے والوں کو اپنے مریدوں کو اپنے عاشقوں کو اپنے محبوں کو اپنے چہنے والوں کو نسیتر عبرت کر رہے ہیں کبھی سازہ ابن سوان کو کبھی اپنے اصحاب کو اور کبھی اپنے انسار کو تو امام علیہ السلام نے غالب کلے غالب نے خطیبہ ممبر سلونی نے خطیبہ نحجے بلاغہ نے اپنے حسن حسین کو نوجمال جنت کے سردار کو بلایا بلانے کے بعد امام حسن مصطفیٰ کو دائیں جانی پھڑکیا امام حسین شہید بیکترولا کو بائیں جانی پھڑکیا اور اس طریقے سے اپنے دونوں پرزن کو وزیت کی توجہ چاہتا ہوں وزیت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سمجھانے جا رہا ہوں اگر وزیت آپ کے دل و دماغ پر نقص ہو جائے تو سرکار اسے محفوظ کر لیجئے گا وزیت میری نہیں ہے وزیت مولا ایک کائنات کی ہے توجہ چاہتا ہوں یہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے مولا ایک کائنات نے شہن شاہ نجاب اشرب نے یدللہ نے ایدللہ نے جنبللہ نے لسانللہ نے یاسود الدین نے صرف نام حسن حسین کے لیے ہے مگر نصیت اپنے چاہنے والوں کو دی ہے تاکہ ان سے حبرت اور نصیت اور اور کوئی مقصد حاصل کر سکے جو نصیتیں کر رہے ہیں میرا مولا ایک کائنات اپنے بیٹوں کو در حقیقت میں مولا ایک کائنات اپنے بیٹوں کو نہیں بلکہ ان کو تو کنائیہ کے طور پر اشارے کے طور پر استعمال کیا تاکہ ان کے ذریعے میرے چاہنے والوں تک میرا میسیج اور میرا پیغام پہنچ جائے تاکہ میرے چاہنے والے استحفادہ حاصل کر سکے تاکہ خود کو منزل مقصود تک لے جا سکے توجہ چاہتا ہوں امام کیا وسیعت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوسیٰ کمیت تک واللہ میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں اے حسن حسین اے میرے بیٹوں اے لفتے جگرو اے میرے نور کے اے میرے آپ کی ٹھنڈا پھر امام پھر وسیعت کرتے ہیں وَإِلَّا تَبِّيَتْ دُنِيَا وَإِنْ وَغَتْ دُمَا اے میرے دونوں بیٹوں اس دنیا کی طرف ہرگز مائل مت ہونا تم اس دنیا کی طرف ہرگز مائل مت ہونا بلکہ تم خود کو ایسا بنا لینا تاکہ دنیا تمہیں خود با خود چوانے لگے کیا مطلب مجھے پتا بات نہیں پوچھی ہوگی بات کی تشریح کرنی پڑے گی اس حدیث کی اس اخوال کی اس فیل کی امام کیا وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا کبھی تم اس دنیا کے پیچھے مت پڑنا اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کیا مطلب میں آسان الفاظوں میں آسان جملوں میں ایک بات کو سمیٹھوں گا کیا مطلب امام کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے بیٹا کہ تم خود کو کہ تم دنیا کے پیچھے مت پڑنا تم دنیا کے مائل مت ہونا بلکہ تم خود کو ایسا بنا لینا تاکہ تمہیں دنیا خود با خود چوانے لگے کیا مطلب یعنی مولا ایک تائنات نے اپنے شرک کو ایسا پیغام اور ایسا میسیج دیا ہے ایسا سندیج دیا ہے کہ میرے چاہنے والو تم دنیا کے غلام مت بننا بلکہ تم خود دنیا کو دنیا کو تو اپنا غلام بنا لینا کیا کہا مولا نے کہ تم دنیا کے غلام مت بننا بلکہ دنیا کو اپنا غلام بنا لینا میرے امام پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹو اگر تم سے کوئی چیز چھن لی جائے یا تم سے کوئی چیز لے لی جائے تو اس پہ افسوس مت کرنا آج کے دمانے میں کیا دیکھا کہ بے کہو کہ پیغام دے رہے ہیں مولا اے کائنات اپنے چانے والوں کو اگر تم سے کوئی چیز لے لی جائے یا تم سے کوئی چیز چھن لی جائے اس پہ افسوس مت ہونا اس پہ رنجیدہ مت ہونا اس پہ غم مت کرنا توجہ چاہتا ہوں تیرے ماں ارشاد فرماتے ہیں وَقُولَ بِالْحَقِّ جو کچھ کہنا حق کہنا اب بھی گولنے کی میں حدیث کی تشریح کروں گا عبارت ہوگا میں آپ کے صبح کر رہا ہوں تیرے ماں ارشاد فرماتے ہیں وَقُولَ بِالْحَقِّ جو کچھ کہنا حق کہنا وہ ثوابِ وَعَمَلَ بِالْحَجْرِ جو کچھ بھی کام انجام دانا دینا قارِ خیر انجام دینا صرف آخرت کے لیے انجام دینا لیاکانی کے لیے نہیں پھر امام پھر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے چاہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں بیٹا کبھی ظالموں کی حمایت مت کرنا ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ان کی مدد کرنا اتوجہ چاہتا ہوں میں حدیث کی تشریح کروں گا اور بات کو وضع کروں گا تاکہ آپ حضیتِ امام علیہ سے استفادہ قاصل کرسکے یعنی امام نے کہا بیٹا تم دنیا کے غلام مت پر بیٹھنا بلکہ اپنا دنیا کو خود کا غلام بنا لینا یعنی دنیا کی طرف مائل مت ہونا بلکہ دنیا تمہاری طرف مائل ہو یعنی شو کو یہ پیغام دیا اے میرے چاہنے والوں اے میرے مریدوں تم جب کسی منزل مقصود پر پہنچو تم دنیا کے غلام مت بننا بلکہ دنیا کو اپنا غلام بنا لینا یعنی کیا پیغام دیا یعنی پڑھ لنک کر یعنی کمار کے منندی پر اپنا ایک ایسا میار بنانا ایک ایسا اسٹریٹس بنانا تاکہ چاہنے والا کوئی یہ ہے دوسری قوم کا دیکھو کتنا اچھا ہے کتنا محبوب علی کا چاہنے والا یہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑھتا ہے دنیا اس کے پیچھے پڑھتی ہے یہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑھتا ہے دنیا اس کے پیچھے پڑھتی ہے یہ دنیا کا عاشق نہیں ہے دنیا اس کی عاشق ہے بھی مام کہتے ہیں کہ بیٹا جو کچھ کہنا حق کہنا برکے یہ مت دیکھنا کہ بھائی چچا کا معاملہ ہے چار بھی یہ زمین تھی چچا نے کسی کی مال لی تو بچو چاہتا ہوں بھائیہ میں اپنی طرف سے کوئی نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بیان نہیں کر رہا ہوں ذرا نحجب بلاغا کا مطالعہ کر رہے سید رضی نے اس بات کو تحریر فرمایا اپنی طرف سے نہیں بلکہ کلامِ مولائے کائنات میں یہ شہاد ہوتا ہے کہ اکولا بالحق کے جو کچھ کہنا حق کہنا میں نے کیا دیکھا کہ اگر چچا کا معاملہ کسی سے بگڑ جائے تو چچا بھٹیجے ضرور گھر سے نکلتے ہیں کہتے ہیں امو جان کیا ماجرہ ہے کیا سبب ہے کیا پریشانی ہے کیا علیت ہے کیا ریزن ہے کہا بیٹا یہ دیکھئے کہ چار دن کا زمین دار پھر رہا ہے اپنا آپے کو بڑا زمین دار کہتا ہے میں نے اس کے ایسے سے معاملہ ہو گیا تھا تو میں نے اس کی کچھ پروپیٹی کو یا اس کی زمین جادہ کو خصف کر لیا ہے اماد بولے تو اس مظلوم کی طرف سے نہیں ہے اپنے چچا کی طرف سے بول بیٹھیں اب بھی نہیں توجہ دیں یعنی امام نے فرمایا کہ کبھی ظالم کی حمایت مت کرنا مظلوم کی حمایت مت کرنا یا تو پھر تو دیکھ لے یا اپنے چچا کو دیکھ لے یا امام کے قول کو دیکھ لے یا اپنے چچا کو دیکھ لے یا اپنے اپنے امام کے قول کو دیکھ لے اگر تجھے جنت چاہیے تو امام کے قول کی اتبا کر اگر تجھے جانم چاہیے تو اپنے چچا کی بات کمان اکشالواد پڑا ازمتی آلے محمد کیا دیکھا دیکھتے ہیں آپ یہ ماجرہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کوئی مامرہ بگڑ جائے چچا کا بھتیجے سے یا آپ بھتیجے کا چچا کا کسی پڑا سی سے تو بھتیجے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا بات ہے کیا ماجرہ ہے کیا سبب کیا ریزنگ کیا علت ہے توجہ چاہتا ہوں امام فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی چیز نہیں جائے تو اس پہ افسوس مت کرنا آج کے دمانے میں کیا اٹھا ہے اگر کسی کا یا مثال کو بدل کے یا دلیل کو یا اگزامپل کو بدل کے میں الفاظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ اگر کسی کی دو چار بھی کے زمین چھیل لے یا پھر کسی کا بیٹا مجھ جائے تو بڑا افسوس کرتے ہیں رنجیدہ ہوتے ہیں آئے ہمارا بیٹا مجھ لے تو امام کہتے ہیں کبھی افسوس مت کرنا اس نے دیا تھا اس نے ہری لیا اس کی نعمت ہے اس کی ہی رحمت ہے اس کی ہی برکت ہے اس کی ہی شان ہے یعنی امام نے کتنے محبوب طریقے سے کتنے اچھے خوبصورت انداز میں مولا ایک کائنات اپنے مریدوں کو اپنے عاشقوں کو بسیت نامہ تحریر فرما رہے ہیں ہم نے ایک بات اور بات ہے اور بات تمام کیا کہتے ہیں امام کہتے ہیں وَإِنْ لَا تَقْيَة دُنیا وَإِنْ لَا تَقْيَة دُنیا کے بیٹا کبھی تم دنیا کی طرف مائل مت ہونا بلکہ تم کبھی دنیا کے عاشق مت بہن بیٹنا بلکہ خود کو ایسا بنا لینا تاکہ دنیا تم سے خود بخود محبت کرنے لگے یعنی تم کبھی دنیا کے غلام مت بہن بہن بیٹنا ایک سنوات کا ساردی عظمت کے عالم محمد کا یعنی امام علیہ السلام کو وسیط کر رہے ہیں اس حدیث کے زیل میں مجھے ایک امام کی قرآن مجید پر ایک آیت میں لی روچو چاہتا ہوں کہ آیت میں لی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ لُقمان اپنے بیٹوں کو وسیط کرتے ہیں امام علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو وسیط کر رہے ہیں امام جنابِ لُقمان بھی اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو باران کو وسیط کرتے ہیں کیا کہتے ہیں پہلے ہی اس بات کو سمجھے گا کہ لوگ اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ جنابِ لُقمان نبی تھے یا نہیں تھے پہلا سوا پیغمبر تھے تھے یا نہیں تھے امامِ محمدِ باقر علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام یعنی اللہ کی بتائی ہوئی بات پر اس پر عمل کرتے تھے اس پر اپنی زندگی بسط کرتے تھے کیا کمال ہے جنابِ لقمان کا کیا میار ہے جنابِ لقمان کا کہ مرتبہ بھی ایسا پایا کہ اللہ نے ان کی شان میں پورا سورہ لقمان نازل کر دیا خدا کی قسم اگر انسان اپنا آپ کو پاک و پاکیزہ پاک دامن اور افت کے ساتھ زندگی گزار لے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام دنیا میں ترجنا ہو بھرکے کہتے ہیں کہ امام کہتے ہیں یہ نبی نہیں تھے یہ صرف اللہ کے نیک صالح بندے تھے جو اللہ کی اطاعت کیا کر دیتے ہیں تو جنابِ لقمان اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لقمان ہم نے آپ کو حکمت عطا کی ہے حکمت سے مران کیا ہے کسی نہ امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام سے پوچھ لیا ایک بہترین صلوات ملانا دیا حضرت عالی محمد کہ میں چاہوں گا صاحب سے دعوت احسین میں مگر نہیں جس مقصد کے لیے شہزادی میں مقرب کیا ہے تاکہ اس مقصد کے دیکھ محصد پر پیغام پہنچ جائے تاکہ آپ ذکرِ عالِ محمد سے فرشیادہ کے سبکے میں اپنے علمِ اضافہ کر سکے کیا جنابِ یہ نہیں امام جعفر صادق سے پوچھا امام سے کہ مولا حکمت سے مران ہے کیا عیداللہ محصن قرآتی صاحب تفسیر سورہ لقمان میں اس بات کو تحریر کرتے ہیں کیا تحریر کرتے ہیں جنابِ لقمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حکمت سے مران معرفت ہے کیا ہے معرفت یعنی اللہ کی اتنی معرفت حاصل طرق کی تھی جنابِ لقمان علیہ السلام نے کہ اللہ نے ان کی شان میں ایک سورہ نازم کر دیا اور یہ ہے کون جنابِ لقمان ریوائیت بیان کرتے ہیں اور عیداللہ محصن قرآتی اس بات کو تحریر کرتے ہیں اور قصص و نبیہ میں اس بات کو درچ کیا ہے کیا درچ کیا ہے عیداللہ محمد محمد رضیز تحریر دی اس بات کو تحریر کرتے ہیں اور عیداللہ محصن قرآتی دو کتابوں کا حوالے دی چکا دو رائٹروں کے حوالے دی چکا تاکہ میری ذمہ داری مکمل ہونا جا رہی ہے آپ بھی سنیں ماشاءاللہ سے پیداری کا سبھول دیجئے گا جنابِ لقمان پیغمبر نہیں ہے اللہ کے نئے سالے بندے ہیں اپنے بیٹے کو آخری وقت میں یہ بھی وسیعت کرتے ہیں نہ امام علیہ السلام نے وسیعت کی ہے نہ جنابِ لقمان اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہیں کیا وسیعت کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھ میرا وقت رخصد ہے جب کسی کا باپ دنیا سے جاتا ہے تو اپنے سرحانے اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے جو اس کے تجربے کار کی زندگی میں جو نمولے ہوتے ہیں انہیں توفے کے طور پر دیکھے جاتا ہے بیٹا میرے پاس یہ عمالتیں ہیں ان عمالتوں کا خیال لگنا کبھی دنیا سے لوگت لگانا کبھی دنیا سے محبت کر مت بیٹھنا کیونکہ یہ دنیا تھوکے بات ہے یہ دنیا بلکل کھڑے پر تھوکا دیکھتی ہے اسی طریقے سے جنابِ لقمان اپنے بیٹے کو بران کو نصیت اور عبرات کرتے ہیں کیا ہی نصیت اور عبرات سبق کے طور پر دیتے ہیں کہتے ہیں بیٹا کبھی اپنے دل کا راج کبھی اپنی اہلیہ کو مت بتانا اور اب بول یہ بھئیہ کبھی اپنے دل کا راج کبھی اپنی اہلیہ کو مت بتانا کہ دوسرا کیا نصیت کرتے ہیں بیٹا کبھی نئے نئے مالدار سے کبھی پیسہ اُتھار مت لینا توجہ ہی نہیں کیا عزیزانِ حرامی یعنی نئے نئے مالدار سے کبھی پیسہ مت لینا خدا کی قسم میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں پورے قرآن مجید میں سورہ لوگمان کا مدالعہ کر کے یہ شاہدینی سے بھی آپ کے خدمتیں باور کرتے ہیں مادالک اور معروضات کو شپٹ کر رہا ہے پہلی نصیت کیا کرتے ہیں بیٹا کبھی اپنے دل کا راج کبھی اپنی احلیہ کو مت بتانا دوسری نصیت کیا کرتے ہیں کہ بیٹا کبھی نئے نئے ماندار سے جس کے پاس دادا دادا پیسہ آیا ہو جس کے پاس دادا دادی دولت آئی ہو کبھی اس سے قرض مت لینا کسیت کیا کرتے ہیں کسیت یہ کرتے ہیں کہ بیٹا ہکمران سے دفدران سے کبھی دوستی مت کرنا دمجھو چاہتا جناب لکمان نے نصیتیں کر دی اور آپ نے سن لی اب بیدانی کا سفود دیجئے گا جناب لکمان دنیا سے چلے گئے جانے کے بعد جناب لکمان کے بیٹے نے کہاں بے ذرا دیکھتا ہو کہ بابا کی نصیت میں کتنا اثر ہے میں دیکھتا ہوں کہ بابا کی نصیت میں کتنا اثر ہے جناب لکمان کے بیٹے نے باران نے اس نصیت پر عمل کر کے دیکھا ایک دن کیا دیکھا اس سنوات کا سارا دیازمت آلے جناب لکمان کے بیٹے نے نصیت پر عمل کر کے دیکھا دیکھتا ہوں کہ بابا کی بات میں اثر ہے بھی یا نہیں یا بابا ایسے ہی کہہ رہے تھے جناب لکمان کے بیٹے نے ایک گوشت بند کو لیا بھیڑ کو لیا بھیڑ کو لینے کے بعد اسے زباہ کیا اس کے ٹکڑے کیے یہی حصوں میں تقسیم کیا اسے قتل کرنے اسے زباہ کرنے کے بعد اسے بھوڑے میں ڈالا اور اپنے کپڑوں کو خون سے لطپ کر لیا اپنے کپڑوں کو خون سے رنگیم کر لیا اور جناب لکمان کے بیٹے نے جہاں لکمان کا بیٹا سویا کرتا تھا ماں ایک بیٹا خودا خودنے کے بعد اس بھیڑ کو ماں دفن کیا دفن کرنے کے بعد کہاں اپنی علیہ سے کہ دیکھنا میں محلے میں ایک کا قتل کر کے آیا ہوں کسی کو بتانا نہیں دیکھنا میں محلے میں ایک کا مٹر کر کے آیا ہوں خون کر کے آیا ہوں کسی کو بتانا نہیں اتنے میں اتفاق سے یہ ہوا کہ نئے نئے مالدار سے جناب لکمان کے بیٹے نے تھوڑے سے پیسے لے لیے تیسری نسیت پر عمل کیا نئے نئے مالدار سے نسوالوں سے دفتران سے حکمران سے دوستی کر لی اسے نئے نئے کھانے کھلا رہے گا تاکہ بابا کی نسیت میں دیکھتا ہوں کتنا اثر ہیں جناب لکمان کے بیٹے نے اس نسیت پر عمل کیا اس سے پیسے لیے حکمران سے دوستی کر لی اسے نئے نئے کھانے مرگ اور باسپن ماشاءاللہ سے عالت کرین آلے پیمانے کے کھلا رہے گا تو ایک دن جناب لکمان کے بیٹے کی بیوی سے بگڑ گئی تو جناب لکمان کے بیٹے کی بیوی نے کہنے لگی ہمیں شور مچانے لگی گھر میں کہ تُو قاتل ہے تو انہیں ایک با مڑر کر دیا ہے انہیں ایک با خون بہا دیا ہے انہیں ایک گزہا کر دیا ہے اتنا کہنا تھا جناب لکمان کے بیٹے نکائے کتنی بھری طریقے سے شور مت مچا ورنہ مہندے والے سوچیں گے کہ اس نے کیوں سی حرکت کی ہے اس نے کون سا فیل انجام دیا ہے جو اس کی بیوی دھر میں شور اگل مچا رہی ہے وہ کھڑ سے بھان نکلے بھان نکلنے کے بعد اس نے آہا بھوکا کی اور گریہ اس نے شور مچایا شور مچانے کے بعد نے کہا کہ ترکل لکمان کا بیٹا قادم ہے لکمان کے بیٹے نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے جس نے ایک ایسا مڈر کیا ہے جس نے ایک ایسا خون کیا ہے جو اس نے خون کرنے کے بعد اس ظالم اکیور کو اپنے تبائندی کے نیچے دخل کر دیا ہے اتنے میں کیا سنا کہ جو پولیس والا جو دفتران جنابی لکمان کے بیٹے گھر آیا کرتا تھا آنے کے بعد کا اتنہ شور گل مچا جنابی لکمان کے بیٹے گھر آیا گرفتار کیا لے جانے لگا کہ آؤ میں تمہیں لے کر جاؤں گا باشاہ وقت کے بعد مکمران کے پاس لے کے جاؤں گا اتنے میں وہ بھی مل گیا جس سے ادھار پیسے لیے تھے پیسے لینے گا کہاں بھائی اب تو میرے پیسے گئے پیسے ملنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ تو قتل ہوئے گا قتل کا بلدہ قتل ہی ہے اور کچھ نہیں ہے تو جو آج کہتی ہے تفسیر میں محسن قرآن تھی بیان کرتے ہیں باشاہ وقت کے دربار میں لے جایا گیا لے جانے کے بعد جناب لکمان کے بیٹے سے پوچھا ہمیں گتل کر کے آئے ہو مڈر کر کے آئے ہو آج تو بچنے کی بھی نہیں ہو بلکہ قتل کا بہت در قتل ہے اور کچھ نہیں ہے کہتا ہے کہ لکمان کے بیٹے نے کہا کہا کے باشاہ وقت نے کہا کہ کچھ کہنا چاہتے ہو باشا وقت سے لکمان نے کہا ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہوں تاکہ سامنے بلکل واقعا نظر آجائے تاکہ بلکل فیصلہ ہو جائے کیا نسیت ہے کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ اپنے سپائیوں کو میرے گھر بیجنا جہاں میرا پلنگ ہے جہاں میرا طاقت ہے جہاں میں سوتا ہوں ماں اسے ہٹانا اور گڑھا کھولنا ماں پہ کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا سپائیوں کو باشاہ وقت نے بھیجا باشاہ وقت کے سپائیوں نے گڑھا کھولا جب پائی ہٹائی تک تک آیا تو لے کر آئے باشاہ وقت کی خدمت میں دیکھا کیا دیکھا باشاہ وقت کے سامنے اس بھولے کو کھولا کھولنے کے بعد باشاہ وقت نے دیکھا کہ بھیڑ کو گوزفن کو زبا کیا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں تو جناب لکمان کے بیٹے سے باشاہ وقت نے پوچھا اے باشاہ وقت کے بیٹے یہ تم نے کیا کیا ہے جو تم نے گوزفن کو زبا کیا ہے اپنے پلنے رفتے تخت کے نیچے دفن کر دیا ہے تو جناب لکمان کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا نے آخری وقت میں بسیت کی تھی اور نشیت یہ کی تھی کہ بیٹا اپنے دل کا راز کبھی اپنی احیق ہونا بتانا یہ دوسری نشیت یہ کی تھی کہ بیٹا کبھی کبھی نائے نائے مالدان سے کبھی نائے پیسہ مت لینا تیسری نشیت یہ کی تھی کہ کبھی کبھی اپنے بیٹا کبھی کبھی یعنی ہوں پرام سے دوارا دوستان 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 مد کرنا اب بھی توجہ بیٹھے رہ گئے اب بھی خاموش بیٹھے رہے گئے یعنی چنابِ لقمان نے پیغام یہ دے دیا اگر تم اپنی بیوی کو اپنے دل کا راز بتاؤ گے تو خدا کی قسم کا بھی ہدایت نہیں پاسکتے بلکہ کمرہ ہو جاؤ گے یعنی چنابِ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت یہ کر دی اگر نینہِ مالدار سے پیسے لوگے تو ہر مون پر ہر چورائے پر ہر جگہ پر یہ کہے گا پھر فلا شک نے مجھ سے پیسے لیے ہیں پھر فلا شک نے مجھ سے پیسے لیے ہیں اور اسے اس چیز کا مغرور رہے گا اس چیز کا مغرور رہے گا دیکھو میں نیا نیا مالدار ہوں میرے پاس ہر طرح کی گاڑی ہے ہر طرح کا بنگلہ ہے ہر طرح کا بیعت ہے ہر طرح ہر طرح کا کھانا ہے ہر طرح کی پیسلیٹی ہے اب یہ دیکھئے کہ نہ کبھی حکمران سے کبھی دوستی منت کرویٹنا کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کبھی کسی کے نہیں ہوتے ہیں ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ کبھی 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 نہ ہوں کبھی کبھی کسی سے دوستی منت کرویٹنا یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ پرانی فیصلہ ہے اگر انسان اپنا آپے کو اگر پران کی روشنی میں اگر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو وہ عرش کی میران پر پہنچ سکتا ہے اگر وہ انسان اللہ حق کے رسول کے بتائی ہوئے راستے پر عمل کرے گا تو وقت کا میزہ میں تمام ہوں گا یہ سمان کو نظمت ہے آلِ محمد یہ ہے آلِ محمد کا بطاعت یہ ہے آلِ محمد کی شان ایسا نہیں ہے بتاؤ اچھی بات اپنے علیہ کو مگر کچھ راس کی بات ہوتی ہے جو ہجاب میں پردے میں رکھی جاتی ہے یہ میں اپری طرف سے نہیں کہنا سکتا کہ خود قرآن خود کہہ رہا ہے لَقَدَاتِنَا لُقْمَنِ لِقْمَا اے لُقْمَان ہم نے آپ کو حکمت عطا کی ہے اے لُقْمَان ہم نے آپ کو مارفت عطا کی ہے اے لُقْمَان ہم نے آپ کو مارفت عطا کی ہے اے قرآن بہت صحیح خدا کی قسم ہر مشکل کا حل قرآن مجید میں ہے ہر رائے کا حل قرآن مجید میں ہے یہ ہے قرآن کی عظمت یہ ہے قرآن کا بہت ماتبت انسان حصل کرے تو عرش تک پہنچ سکتا ہے یہ کچھ نہیں دنیا پہنچ بھی گئے